اہلے مجھے جائپور کے اندر پندرہ سولہ کی مل رہی تھی اور ڈیلی میں بارہ تیرہ کی مل رہی تھی بٹس کو سی این جی مرکو ڈیلی میں دلی میں سی این جی سی ونٹی سکس ہے اور پیٹرول نائنٹی سکس ہے تو بیس روپے کا اس میں فرق ہے پیٹرول اور سی این جی میں تو اگر وہ سی این جی لگا کے اپنے ایک انویسمنٹ کرتے ہیں اپنی گاڑی میں پیسہ خرچہ کرتے ہیں سی این جی لگانے میں تو وہ پیسہ خرچ کرنے کا ان کو کچھ فائدہ ہے کی نہیں تو آج یہ ہمارے پاس بلینو آئی ہے دو ہزار انیس کا یہ موڈل ہے اور قریب ایک مہینے پہلے ہم نے اس میں سی این جی کٹ لگائی تھی اور سی این جی پہ یہ اب تک چار ہزار کلومیٹر چل چکی ہے یہ گاڑی لوکل میں بھی چلتی ہے اور ہائی وے پہ بھی بہت فریکونٹی چلتی ہے کیونکہ جن کی یہ گاڑی ہے وہ جائپور کے رہنے والے ہیں تو ان سے ایک ریویو لیں گے کہ ان کی گاڑی کیسا پرفارمنس دے رہی ہے فیول ایفیشنسی میں انہیں کتنا گین ملا ہے کوئی فائدہ انہیں مل رہا ہے کی نہیں مل رہا سی این جی انسٹال ہو جانے کے بعد پہلے میں آپ کو ایک بار دکھا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس گاڑی میں فٹنگ جو کی تھی وہ کس طرح سے کی تھی سی این جی کٹ کے کیا کیا پارٹس کہاں کا لگے ہیں تو یہ ہے ہمارا بلینوں کا انجن بے اور پارٹس میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے ہمارا فیلنگ وال نیچے کی طرف آپ کو دکھ رہا ہے سرور والا یہ ریڈیوسر ہے وہ جو آپ کو میٹر دکھ رہا ہے وہ گیج ہے ہمارا اس طرف آ جائے تو یہ ہمارا میپ سینسر ہے سی این جی سسٹم کا پیچھے کی طرف تھوڑا دکھانا مشکل ہوگا پیچھے کی طرف اس میں لگے ہیں ہمارے انجیکٹر ریلز یہ ہے ہمارا ای سی این جی سسٹم کا تو یہ تو پارٹس ہمارے سی این جی کٹ کے اس کے علاوہ ساتھ میں ہم نے لگایا ہے سی این جی فیلٹر وائرنگ کی کوالیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پروپرلی سیڈ ہم نے وائرنگ کی ہے یہ ہمارا ماروتی کی وائرنگ ہے یہ ہماری سین جی کی وائرنگ ہے ساتھ میں ہم نے اس میں سٹارٹک ایڈوانسر لگایا ہے بلینو گاڑی کے لیے سٹارٹک ایڈوانسر مور دن سفیشنٹ ہے ایڈوانسر اس میں اگر آپ ڈانامک لگاتے ہیں تو اتنا کوئی زیادہ آپ کو فرق نہیں ملے گا مگر بہت سے لوگوں کا کنسن ہوتا ہے یار میں ایک ہی بار میں تو آپ ڈانامک بھی لگا سکتے ہیں تھوڑی کاؤسٹنگ میں اس کی فرق ہوتا ہے مگر اگر آپ سٹارٹک ایڈوانسر بھی لگاتے ہیں تو گاڑی کی پرفارمنس بہت شاندار آتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ تو آپ دے سکتے ہیں کس طرح کا ہم نے انجن بے میں کام کیا ہے ہر چیز پروپرلی پیز ہے جتنے بھی ہم نے اس گاڑی میں کنیکشنز کی ہیں وہ سارے سوڈرن کے تھرو کی ہیں کپلر ٹو کپلر نہیں کیے کیونکہ کپلرز جو ہیں وقت سے دھیلے پڑ جاتے ہیں گاڑی میں جرکنگ اور مسنگ کے انیکسپیکٹڈ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں تو یہ تو اگر ہمارا انجن بے ایک بار میں آپ کو بوٹ سپیس جکھایا تھا ہوں کی کتنا بچا ہے سینجی کا سلنٹر لگنے کے بعد تو یہ ہے ہمارا بلینوں کا بوٹ سپیس بارہ کی لوگا ہم نے اس میں سلنٹر لگایا تھا سٹینڈ کی قولٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پاپر پائپ والا سٹینڈ ہے ساتھ میں اس کے ربر گرپنگ بھی ہے ساتھ میں ہم نے اس میں ڈکٹنگ بھی کی ہے تو یہ تو ہو گیا ہمارا پورا بوٹ سپیس کس طرح سے ہم لوگ انہیں سلنٹر کی پلیسمنٹ کی ہے سپنی اپنی جگہ رہتی ہے نیچے آپ اچھا خاصا لگیج رکھ سکتے ہیں اب ایک بار گاڑی کے اونار سے پوچھتے ہیں اراؤنڈ مہینہ بھر ہو گیا چار ہزار کلومیٹر آپ نے چلا جا آپ کا مکس ہے رن مکس ہے دیلی کی ٹرافک میں بھی ہے اور ایکسپریس پہ بھی ہے پہلے آپ کو کیا آیوریج مل رہی تھی پہلے مجھے آراؤنڈ جاپور کے اندر پندرہ سولہ کی مل رہی تھی اور دیلی میں بارہ تیرہ کی مل رہی تھی بٹس کو سینجی میرے کو دیلی میں چھپس کی آیوریج مل رہی ہے اور ہائیوے پہ اگر میں دیکھتا تو 35 کے آیوریج مل رہی ہے 30 سے 35 کے بیچ میں آیوریج مل رہی ہے ڈیپینڈ آپ کس طرح سے چلا رہے ہو اگر ریش چلا ہوں گا تو میں کو 32 ملتی ہے ورنہ اگر اگر سمودلی جلا ہوں گا 35 ملتی ہے بہت اچھا گین ہے سیویں گھر ہے تکھڑی سیویں گھر ہے بہت اچھی سیویں گھر ہے بہت ہم بات کر رہے تھا آپ کہہ رہے تھے بائیک لینے سے اچھا ہے گاڑی گاڑی لے لو اور اس میں سی اینجی پڑھ اور کنوینینس بھی ہے آپ کا بارش ہو دھنڈ ہو آپ گاڑی کے اندر سیکیور ہیں بائیک چلانے میں تو آدمی آپ کو پتا ہے دھوپ پٹی دھول اور سمان جتنا مرضی رکھ لو کچھ بھی ہے خیر تو دیکھیں بہت کنوینینس ہے سی اینجی لگانے کے بات بہیا کو تو بہت زیادہ ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ بارہ تیرہ کن کو پیٹرول پہ دیتی تھی اب اس ٹائم ان کو 24 to 25 کا سٹی میں دے رہی ہے اور ہائیوے پہ 32 to 35 تو ایک بہت پاسیف جمپ ہے یہ فیول ایفیشنسی میں اور آپ کی جو کھڑچہ ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے تو بہت اچھی سیونگ بہت زیادہ بندے کو ایزی ہو جاتا ہے پاکٹ پہ بھی اور گاڑی بھی یوز کر سکتے ہیں ورنہ گاڑی خڑی رہتی ہیں لوگوں کی اور وہ فیول کھڑچہ کی ویے سے گاڑی کو چلاتے نہیں ہیں تو خیر مین کیا کنسن ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کو کس طرح سے ڈرائیو کرتے ہیں بہت سے لوگ کے آئندہ بہت ریش ڈرائیو کرتے ہیں یا پھر گاڑی کو آن کر کے بیٹھے میں اسی چلا کے اور سوچتے ہیں بہت اچھی ڈرائیو دے گی تو ایسا نہیں ہے آپ گاڑی کو سمودلی جتنا چلائیں گے اتنی اچھی آپ کو فیول ایفیشنسی ملے گی ڈرائیویں سٹائل ٹرافک کنڈیشن یہ سب میٹر کرتا ہے بہت زیادہ کی گاڑی آپ کو ایفریش کس طرح سے دے گی اگر آپ کی گاڑی دس بارہ کا ایفریش آپ کو پیٹرول پر دے رہی ہے تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو قریب اٹھارہ تک کا اٹھارہ انیس بیس تک کا آپ کو سٹی میں دے دے گی اور اگر آپ کی بارہ تیرہ کا دے رہی ہے بارہ چودہ کا دے رہی ہے تو آپ پکڑ لو آپ کو ٹو 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 کے بیچ آپ کو اس میں گین مل جاتا ہے مور دن سمال لو سکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آپ کو گین مل جاتا ہے پیٹرول سے سی این جی پر کنورٹ کرنے میں اور مین کیا ہے بہت سے لوگوں کا ڈاؤٹ یہ رہتا ہے کون سے برینڈ کی کٹ لگاؤں جو سب سے اچھی ایفریش آئے گی تو کٹ کے برینڈ کا ایفریش سے کوئی لینے دینے نہیں اگر آپ کی گاڑی میں فٹنگ اچھی ہے تینگ اچھی ہوئی ہے گاڑی آپ کی سمود پرفارم کر رہی ہے اور آپ گاڑی کو سمودلی چلا رہے ہو تو آپ کو بٹ آویسلی بہت اچھا گین ملے گا ایفریش میں تو سر ہمارے سارٹیسفائیڈ اور ہم بھی بہت سارٹیسفائیڈ ہے اس گاڑی کی پرفارمنس سے اور اگر آپ کو بھی اپنی گاڑی میں انسٹال کرانی ہے کوئی بھی سرویسز چاہیے تو آپ اس سے واتساپ پہ انسٹاگرام پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریے شیئر کریے مچھا سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں